ملزم کے بچاؤ میں اپنا کیس پیش کریں ملزم ان لوگوں میں سے ہے جن کے لئے گھر پوجہ کا مندر پتنی اس مندر کی دیوی اور بچے اس مندر کے چراغ ہوتے ہیں اور ملزم ان پجاریوں میں سے ہے جنہیں پوجہ سے پیار ہوتا ہے جنہیں پوجہ سے ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے اگر ایسے پوجاری کو پتا چلے کہ اس کے مندر کی دیوی ایک حوث کے پوجاری کے ہاتھوں توڑ دی گئی ہے تو کون غرتمند انسان ہوگا جو خاموش بیٹھ سکے گا پھر بھی ملزم نے تھنڈے دل سے سمجھداری سے کام لیا اس نے اپنے بے وفا دوست کو موقع دیا کہ وہ غلطی کو ستھار لے لیکن وہ کسی بھی پہلو تیار نہ ہوا ممبران جوری جب جھوٹ اور سچ میں مقابلہ ہوتا ہے تو جھوٹ کمزور پڑ جاتا ہے جب کمزور اور بہادر میں مقابلہ ہوتا ہے تو کمزور پہلے وار کرتا ہے یہی ہے قدرت کا دستور اور بالکل یہی انیل سہانی اور اشوک سرواستو کے ساتھ ہوا اچھائی اور برائی کے درمیان ایک خطبناک جگڑا ہوا جس میں قدرت خاموش نہ بیٹھ سکی اچھائی کی جیت اور برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے قدرت نے اپنے غیبی ہاتھوں سے پسٹول چلا دی جسے قانونی زبان میں ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے قدرت کس فیصلے سے ہم متفق ہو یا نہ ہو مگر اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ملزم کو ٹھہرائے جانا اس کے ساتھ بڑی غیر انصافی ہوگی ممبران جوری میرے فاضل دوست یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم نے باقاعدہ تیاریاں کر کے قتل کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم نے گھر اجڑنے کا بدلہ گھر اجانے والے کی جان سے لیا لیکن جب آپ تھنڈے دل سے انصاف کریں گے تب خود آپ کا دل جواب دے گا کہ یہ مجبور انسان صرف اپنے گھر کو تباہی سے بچانے کے خواب دیکھ رہا تھا گرتی ہوئی مورتی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے روک رہا تھا اپنے پچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دل کی سلگتی ہوئی آگ اپنے خون کے چھینٹوں سے بجا رہا تھا ممرا نے جوری اگر ملک کے قانون کا آدھار ہے کہ بے قصور ریاہ ہونا چاہیے تو قانون کی حفاظت اور انصاف کی عزت کے لیے انیل کمار سہانی بائزت ریاہ ہونا چاہیے اگر اسے سزا دی گئی تو دھن دولت کے بوتے پر عزت لوٹنے والوں کے گھر ہولی منائے جائے گی بھولی بھالی عورتوں پر پاپ نظر رکھنے والوں کے گھر گھی کے چراغ جلائے جائیں گے اور اس آگ میں ہمارے گھروں کے پویتر اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر خاک ہو جائیں گے ممرا نے جوری انیل کمار سہانی بے قصور ہے دنیا انسان اور قانون کی نگاہ میں اس نے کوئی قصور نہیں کیا قصوروار ہے صرف اس کا بے وفا دوست اشوک سے واسطہ اور اس کی زلیل 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 حرکتیں تینکیو رونر تینکیو ممبرانی جوری آرڈر آرڈر جور رونر اور موزز ممبرانی جوری ابھی ابھی آپ نے ہندوستان کے بہت قابل وکیل مسٹر بمکیش مکر جی کو ملزم کے بچاؤں میں ایک تقریر کرتے ہو سنا اور دیکھا تقریر کے دوران میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس عدالت میں ایک وکیل کی تقریر سن رہا ہوں یا سٹیج پر ایک آلہ درجے کے آدھکار کو دیکھ رہا ہوں مگر ممبرانی جوری یہ سنیاتیوں کا مٹ نہیں ہے یہ ٹھیٹر کا سٹیج نہیں ہے یہ عدالت ہے یہاں مقدم مکہ فیصلہ ملزم کے چال چلن اس کے چیرے کے بھولے پن اس کی شانڈار یونی فارم یا سوسائٹی میں اس کے درجے کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے بلکہ عدالت میں پیش کیے ہوئے ثبوت اور بیانات کی بینہ پر ہوتا ہے قانون کے بنیادی اصول ہے کہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا یا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ممبران جوری ہم کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملزم کیا تھا اور کیا ہے ہم کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ملزم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا میرے فاضل دوست یہ بھی مانتے ہیں کہ ملزم اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کے بعد پسٹول لے کر اشوک کے گھر کی طرف روانہ ہوا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم صرف بات چیز کرنے کے ارادے سے پسٹول لے کر وہاں گیا قابل غور ہے ممبران جوری بات چیز کرنے کے ارادے سے پسٹول لے کر یعنی وہ یہ یقین کرانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے کلنگ کی تاستان اس سے سن کر کلنگکار کے گھر صرف بات چیز کرنے کے ارادے سے گیا ایک پسٹول لے کر اور انیل نے اشوک کو جانبوس کر نہیں مارا وہ اپنی بدقسمتی سے خود جانبوس کر مر گیا صرف اپنی بدقسمتی کی وجہ سے میرے فاضل دوست بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جھگڑا ہوا اب اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جھگڑا ہوا تو پسٹول پر کس کی انگلیوں کے نشان تھے فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کی ریپورٹ کے مطابق پسٹول کے اوپر صرف ملزم کی انگلیوں کے نشان تھے اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی انگلی جائشی نہیں رہتی کہ ملزم نے پسٹول چلایا اور جانبوس کر چلایا ممبرانی جوری آج اس دیش کا انصاف اس دیش کا قانون اس دیش کا ویدھان آزمائش امر ہے آپ کے فیصلے کا انتظار نہ صرف میں میرے عزیز دوست مسٹر مکر جی ملزم اور اس کے رشتہ دار بلکہ اس ملک میں کونے کونے پر سب لوگ بے سبری سے کر رہے ہیں ممبرانی جوری اگر ملزم کو بے قصور قرار دیا گیا تو قانون کی عمارت کی دیواروں میں درانے پر جائیں گی اور آنے والی نسلیں بجائے اس کے کہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اس عمارت میں آئیں اس عمارت سے دور بھاگیں گے اس لئے خیال رکھا جائے کہ قانون کی تاریخ لکھنے والا اس مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں اپنے آنکھیں نیچی نہ کر لیں میرے فاضل دوست نے کہا ہے کہ بے قصور کو رہا ہونا ہی چاہیے میں اپنے فاضل دوست کی رائے سے سو فصدی متفق ہوں کہ بے قصور کو رہا ہونا ہی چاہیے مگر میمبران جوری قصوروار کو سزا ملنے ہی چاہیے انصاف کی عزت کے لیے اور قانون کی حفاظت کے لیے قصوروار کو سزا ملنے ہی چاہیے اور انیل قصوروار ہے خلال wing اور انتشاف شکریون شکریٹ مکزر اور جران